کینیڈا کے صوبے وینکوور میں کچھرے کے ٹرک سے اچانک ریچ نمدار ہونے سے وہاں پر موجود لوگوں کی دوڑیں لگ گئی ریچ اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے جنگل سے مجبور ہو کر دن دہاڑے شہر میں گسایا اور کڑے میں سے کھانے کی چیزیں تلاش کرنی شروع کر دی ریچ کی رہائشی علاقے میں موجودگی کی اطلاع پر پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے ریچ کو بے ہوش کر کے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا آسٹریلیا میں درخت کٹنے والوں نے اس وقت انتہا ہی کر دی جب وہاں پر موجود تسمانوی بازوں کے گھر اجار دیے ان نایاب پرندوں کو شکاریوں اور بجلی کی تاروں سے تو خطراغ لاحق تھے مگر اب تیزی سے درختوں کی کٹائی سے ان کے گھونسلے بھی محفوظ نہ رہے آسٹریلیا میں اس نایاب نسل کے صرف 130 جوڑے باقی ہیں جنگلی حیات کے ماہرین نے ان بازوں سے ہمدردی کرتے ہوئے تسمانیہ میں درختوں کی کٹائی پر سخت تنقید کی ہے چین کے صوبے گانگ ڈانگ کی ایک کمپنی نے تین سال کی محنت کے بعد ناچنے والا روبوٹ تیار کر لیا ہے روبوٹ کو چین کا قدیم روایتی رکس کرنے والے شیر کی شکل میں بنایا گیا ہے جو بڑی مہارت سے رکس کرتا ہے رکاس روبوٹ چین کے روایتی رکس کے میلے میں شرکت کر کے اپنی مہارت کا مظاہرہ بھی کرے گا روبوٹ بنانے والے یین چین ہوا کہتے ہیں کہ اس مشین میں جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے اور اس پر تقریباً 63 ہزار ڈالر لاغت آئی ہے امریکی ریاست کلیفورنیا میں ویڈیو گیم کال آف ڈیوٹی مارڈن وارفیر 3 نے سولہ دنوں میں ایک ارب ڈالر کا بزنس کر کے ویڈیو گیم کی تاریخ میں نیا عالمی ریکارڈ بنا دیا اس سے پہلے یہ ریکارڈ آواتار کے پاس تھا جس نے سترہ دنوں میں ایک ارب ڈالر کا بزنس کیا تھا اس گیم میں جدید طرز کے گرافکس استعمال کیے گئے ہیں انٹرنیٹ پر سات لاکھ افراد نے اس گیم کی ریجسٹریشن کرائی ہے جو اس کی مقبولیت کا مو بولتا ثبوت ہے